ویت منتری کے بجٹ کو لے کر ہر لوگوں کی اپنی اپنی رائے دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کرم میں بیہار انڈسٹری ایسوسیشن پٹنا کے سچیف مہاویر پرساد نے کہا کہ بی آئی اے اور عام جنتہ کے امیدوں سے بلکل الگ ہے اس بار کا بجٹ لیکن اس بجٹ میں ایک اچھا پریاس یہ ضرور کیا گیا ہے کہ گرامین وکاس اور سٹارٹ اپ انڈیا پر زیادہ زور دیا گیا ہے لوگوں کی امید کہیے یا بی آئی اے کی جو میتھی ہماری سکھاؤ تھے اس سے یہ بجٹ بلکل دیفرنٹ ہے نورمال ہی ہم لوگ ایک سیمیت دیارہ میں اپنی 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 رائے دیو حیثتے ہیں پانتو فرانس مینسٹر نے اس پر کوئی بھی چکچہ پیسے سکھتے نہیں کی بڑے مدیپنے چاہے ہم لوگ ایک پوائنٹ تھا کہ بیہار کو اسے سٹاکیز ملے اس کی کوئی چکر نہیں بھی پانتو فرانس ملے کسیز ملے پر پر اسے سکتے ہیں تو یہ تافیل پروکریسی بنید لگ رہا ہے اور سید ہمی اسے یہ کہای کی ایک آم ناغری سترین کے دیولئیپنٹ کے حساب سے ان کی امیدوں کے حساب سے یہ بنید تہیار ہوگا ہے بہت سارے الچو اور پہلوں کو اس بجت میں اٹھائے گیا ہے خاص پر کہ جس کے یو آو گرامین پریویس میں رہنے والوں گرامین انفرسٹرچے کی بات کہہ لیجے ڈیجنل اکانومی کی بات کہہ لیجے انفرسٹرچے میں روڈ ہو ریل ہو یا واتر ہو اس کے اندر میں بنیادی ناچے ہیں کو اس پر بسیلز دھو گیا آج کا جو سٹینڈ اپ انڈیا اور سٹارٹ اپ انڈیا جو چل رہی اس کی اس میں جو کرتنیا تھا ان کو دور کیا گیا ہے بلکہ اس کو بڑھایا گیا ہے ایک بسیس ٹی وی چینل بنایا گیا ہے یہ ایک بہت کارگر ہے ایم ایس امی کے پیسے سرکار رہو جاتے تھے اس کو اس مددر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ٹیکس ایمیٹیشن میں انہوں نے ٹی جو بی بیزنس کو دھیام دکھا ہے نیوڑلوک اور سنکلیفائی کر کے ملٹیپل نیوڑلوک صرف چال نیوڑلوک میں کرمٹ کرنا ہے یہ بھی ایک سہاسیک قدم ہے بریادی کامتی یہ دیکھا جائے کی بیرانس مینسٹر نے ایک لانکٹرم بیزن کے شاہر بہت سہاسیک اور ایک الگ قسم کے پاس ایک پیشکی ہے جس کا تطکالی پروحاف سہید ہم لوگ آرلن نہیں کر پائی گے بس ہی ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دیس کی جنتہ خاص کر کے جو نور انکم گروپ ہے یہ رولے میں یہ ایوہ ہے ان کی ار کپیسٹی بڑھے گی تو ان اس چکروں سے یہ لانگٹرم تو جو برشاہ پر یہ فائدہ بننا چاہیے لیکن صاحب آم لوگوں کی بات کرے تو کیا اس بجٹ سے انہیں کس طریقے کا فائدہ مینے گا کیونکہ یہ تو بجٹ پوری طرح سے لانگٹرم انویشمنٹ کی بات کرے لیکن اگر جو گریب ہیں جو بہت لوگ بلو پورٹی لینگ ان کو اس بجٹ سے تو چھوٹے کاروبار ہیں جو روڈ پہ کاروباری کرے آپ کو اس بجٹ سے کیا فائد ہے دیکھئے ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم کو فرط کیا ملا ابھی تک ہم لوگی سوچ میں چلتے آرہے ہیں ہم کو یہ سبسیدی مل گیا ہم کو یہ سپورٹ مل گیا اس طرح کا یہ سوچ ہوتی ہے چھوٹے مکانوں کے اوپر میں خوزی میں انکم تک تھا فائدہ دیا ہے پر سیدھا سیدھی سپورٹ کرنے کے بجائے آپ کو ایک اپورچنیٹی کرنے کی کوشش کی ملے آپ ڈیپنڈنٹ بھوکر کے اپنے آپ اتھرا میں کریں اگر ایک اتھرا ہوتے ہیں تو اس حالت میں آپ خردہ بیساکھی پر پیچھ میں نکالتے ہیں فانس برسٹے کا جنگری میجی آکمان ہے انہوں نے کہا جب بیساکھی مت خوشی ہم آپ کو پلینگ سیدھی دیتے ہیں آپ کو دھوڑنا سکتے ہیں یہ شاہریز بیزر کی ایک چھین ہے ساتھ ساتھ جو کھالا سن کے بارے میں اتتی باتیں ہوتی ہے تو بینک سے ساتھ میں ایک اوڈ دوکر اگر سی کرنے پر ٹیڈیویس کے ٹیکس میں اس کو بھی دیکھ پیغانے کی پوشش کی گئی ہے چھوٹے خرددیاروں کو کام کھار دیتے ہیں پیسے نہیں لگنے چاہیے اس کا دھیا لکھا گیا ہے تو اس کا آخراں بہت آخراں نہیں یہ مسئلتا ہوگی بہت ہی سکشک اس ٹکون سے کر دیکھتے کی نیت پر دیکھتے ہوئے یہ لوگٹن کیا گیا ہے سر ڈیزر اور پیٹرول پہ بھی دام بڑھا ہے تو کہیں نہ کہیں سر یہ جو ڈیزر اور پیٹرول یہ کسانوں کو بھی اس سے کافی فائدہ تو اگر یہ جو بڑھا ہے دام اس سے کتنا گھٹا ہونے والا ہے یہ یہ ہم لوگ یہ انداز لگا دے دام بڑھا ہے ایسا انہوں نے کوئی آنسپ دیکھیا ہے ایڈیزر اور ایڈیزر اور ایڈیزر ٹیز ڈیٹی میں بڑھوٹا نہیں کیا ہے اور ایڈیزر اور ایڈیزر اور ایڈیزر ٹیز سیٹی تو پہلی بھی فکس تک کیا ہے دام بڑھ رہا ہے اور گھٹ رہا ہے دام بڑھے گا گھٹہ گا یہ تو کہنا مشکل ہے انہوں نے ٹے لوگ پڑھتی ہائے اپنے سا 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 رکھتے ہیں ہمارے پاس پہنچا دے گا تو اس مانسکتہ کے لوگ ہوں گے ان کو نہیں مانسکتہ ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو اپورچیٹی ملے ہم سوگلومن ہم سوچے کہ ہم کو کچھ دے دیا اور ہم کو راہت ہو گیا وہ نہیں اس میں آپ کو کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا چاہے اب ہوا ہوں آج آپ سوچے کہ گاؤں میں بھی چیستر کی سکیمت دے رہے گے بہت سکیمت دیا ہے انہوں نے ایک چیز ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ لیس گورننس اور ایفیکٹیو گورننس آج سرکار ہم بے پار کرے گی تو گورننس کیا ہوگی کہ شاید ان کا فوکس ہے کہ سنٹلائیس ٹکنولوجی بیس پر گورننس کرے گے آج انکم ٹیکس میں انہوں نے کہا کہ اسیسمنٹ ہوں گا ڈیسٹر ہوں گا آفیسر اور ایسیسے کا کوئی آپ کو زدتال مل نہیں ہوگا اس کا مطلب ہی تو یہ لانٹرم سستیتھی پر سرکار پلان کر رہی ہے یہ کوئی شورٹ ٹم ابھی تک ہم نے کیا رہت تھی کہ اس بیجر نمبر کیا ملا بیسا کچھ نہیں ملا بلکہ آپ سے لیا ہی گیا ہے اس طرح سے کچھ ملنے کے نام پر ایک خواہ صرف آفارڈنس کیونکہ اس پر آپ کو انٹرسٹ لگتا ہے اس پر انکہ بیسکی آپ کو سیما پڑھی ہے ملنے کے نام پر یہ ہوا ہے بات باقی سوگدھائیں بڑھی ہیں ایک دیریکٹ فنانچل کوش نہیں ملا دیریکٹ فنانچل کوش نہیں ملا دیریکٹ فنانچل کوش نہیں ملا دو پر اوپر والوں کو ایک کم ٹیکس میں سرچال بڑھائی ہیں اس پر لیا ہے اسے انہوں نے اس سلوگر کیا ہے کہ ہاتھی کے سامنے کھانا رج دیجے پورا کھا لے گا اس کے لیے پورا پھولت جائے گا ہاتھی کو خیت میں چھوڑ دیجے اس دکتی جمعہ تو وہ تنہیں لے گا تو شاید اس سلوگر کی پیشے کچھ مقصد ان کا یہ سمجھنا مسکلیں بہت دو ہمکم ہیں میں سمجھتا ہوں کافی ڈالجیتک سوچ کے ساتھ لوکل انڈسٹری کو فائدہ دینے کے یہ کرسٹرم دیوٹی پر انہوں نے چھوڑ کیا ہے پہنے کے تو فائدہ ہونا چاہے گا ہم لوگ کی امید تھی کہ بیہار کے لیے کچھ آئے گا ہم لوگ کی امید تھی ان کا ٹیک سلام میں تو رہات ملے گی وہ نہیں ملا پانچ لاکھ روپے تک جو رہات تھی پہلے دے چکے تھے اسی رہات کو انہوں نے کنٹینی کی آئے پانچ لاکھ ایک روپے ہو جاتا ہے تو رہات آ پیچھ لے جاتا ہے تو ساہب سرکار کا یہ سوچ ہے کہ ہم پانچ لاکھ روپے تک کہیں ہم ٹیکس نہیں گئے اس پر آگا کہ جو پانچ لاکھ روپے تک کم آتے ہیں انہیں کوئی بھی ٹیکس نہیں کی جوڑت بڑھیں پانچ لاکھ روپے تک پانچ لاکھ روپے تک کنے ایک سوچ ہے مطلب آپ کو دیکشن ملنا اسی کو کنٹینیو کیا پانچ لاکھ روپے تک کنے اپنے پر تک دینا پڑے گا اس پہ کوئی رہی بھی ہم لوگ ہم لوگ ہمیں آپ کو لیمٹ کہ ہی کروے میں بودے کیا لائے